بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بوادی بینی مالک حیصلیہ ریاض میں برد تھا ہر شہر میں ہے تبوک میں جو بلد ہے طائق میں جو بلد ہے کہیں سے بھی آپ سمبوسہ وغیرہ لے کر تو کبھی کھایا ہوگا میں نے بھی کھایا ہے بہت سے لے کر آپ کو ایک پیچر دکھا رہا ہوں میں ابھی اس بندے کی ویڈیو کلیپ بھی دکھا رہا ہوں میں دو ہزار بائیس میں سمبوسے بھائیس ٹائپ کے بننا شروع ہو چکے ہیں یہ آپ کو دکھاؤں گا اس میں اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں دی کینہ آپ کو مزا آئے گا میں سعودیہ میں آپ کو پتہ ہے 10 ایئر ابھی پاکستان میں آیا ہوں برحال ایک جگہ پر تھے ہم تو کافی تھے ہم اس خائش میں تین شکے لیئے ہوئے تھے تین منزلہ کا طور پر تو ایک میس تھی اوپر تو وہ بندہ جب بھی نا دوست تھا جب بھی ہانڈی پکاتا تھا جیسے چلتی ہیں سعودیہ میں جب بھی ہانڈی پکاتا تھا تو ساتھ میں مجرہ لگا کر رکھ دیتا تھا پاکستانی مجرہ کے متعلق تو آپ نے سنا ہوگا جب پھیکواری پا میں جیت فلانت ٹمکانت منجی دیڑھتا تیڑھتا تیڑھتا ساری پتا ہے پنجابی جی گلے شروع ہوئی بہرحال بات یہ ہے کہ ہم اس کو چھیڑتے تھے چھیڑتے اس کو کیا تھے مجرہ ہانڈی کھانی ہے آپ کی ہانڈی بھی مجرہ کرتا ہی ہوگی تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے وہ سینج یاد آگیا آپ کو میں ساتھ میں ویڈیو کلیپ دکھا رہا ہوں آپ دیکھ لیں کہ یہ سبوسہ جو بند رہا ہے وہ بندہ بنا کیسے رکھا ہے اس کو جو میدہ بگرہ ہوتا ہے اس کو کیسے گوند رہا ہے ساتھ میں نرگس ڈانس چڑھ رہا ہے تو اوپر مسالہ بگرہ بھی اس کے لگا رہا ہے تو مسالہ تو اسے خوب لگ رہا ہوگا جو جو کچھ اس میں لگ رہا ہوگا آپ کو پتا ہے نیچے شیڈ بگرہ بھی کچھ نہیں ہے میرا خیال ہے کہ فرش کے اوپر ہی میدہ پھینکا ہوا ہے تو اس کے اوپر ہی لگا ہوا ہے یہ کھارتیاں جی پکڑا جائے گا آج شام تک اس کو اندر کر دے جائے گا جس دکان میں لگا ہوگا یا خود کا کاروبار ہوگا وہ بھی ٹھپ ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ اگر کسی لوکل شاپ سے جیسا کہ بڑی مالک میں بہت سی لوکل شاپ میں نے دیکھی وہاں سے لے کر کھاتے ہیں تھوڑی احتیاط کریں یہی بیسٹ ہے ورنہ پھر بھائی مجرہ انڈی تو میں نے وہ دیکھی تھے آج مجرہ سمبوسا بھی میں نے دیکھ لیا ہے